بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چنہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیئے ہی جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ من نیچے دیو بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولی گا تاکہ آنے والے ہاں نئے ویڈیو کے نوٹفکیشن بہت سانے آپ تک پہنچ سکے یہ بہت ضروری ہے دوستوں آج ہم بنا رہے ہیں سفید چنوں کا پلاو یعنی چنہ چاول اس کو میں سرف کروں گی ہری چٹنی کے پرائتے کے ساتھ تو انگیرز تو بہت کم سے استعمال کریں گے اس میں میں چنوں کا جو پانی ہوتا ہے یعنی چنوں کا سٹارچ ہوتا ہے جس پانی میں میں نے چنوں کو بوائل کیا ہے میں بس وہی استعمال کروں گی تو آپ دیکھی گیا کتنا فرق پڑتا ہے ٹیسٹ میں تو چلتے ہیں نئی ریسپی کی طرف انگیرز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ویڈیو کو پلیز لاسک زور دیکھیں تاکہ آپ کے پاس فرسپی پہنچ سکے تو چلیے سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن ہی پین گرم ہوگی اب میں اس میں دکیباً 2-3 ٹیبل سپون کھوکنگ آئیٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن ہی اوئل گرم ہوگی اب میں اس میں ایک درمائنے سائز کا پیارٹا ہوگی کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن ہی پیاز کو براون رہ دیں گے پیاز ہے ہمارے براون ہوگی اب اس کو دکھan دے گے ایک دہرین سے tạiکریباً 2 ٹیبل سپون کھائیں دکیباً اب اس میں تقریباً ایک کپ چنیں ڈال دیں پھر دبلے چنیں اب اس میں نمک جائے گا 1 ٹیسپون میں سکا دنیا اس کو ہوتا ہوں گرم مسالہ میں 3 لونگ لیا ہے 3 کالی مرچے اور تھوڑا سبیر ہے 5 سے 6 گول لال مرچ 1 ٹی سپون جائے گی اس میں لال مرچ کٹی 1 ٹی سپون جائے گا ادھرا کلیسن کا پیسٹ 3 سے 4 مرچ کے لئے اچھے طرح سے بھون لیں گے تاکہ جو چنوں کا کلر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے کلر ہمارا چنوں کا چینج ہو گئے اب میں اس میں ایک درمیانی سائز کا کٹاوپ یا ٹی سپون جائے گا اس کو مزید ایک منٹ سے دو منٹ کے لئے تو بھون لیں گے مرچ کے لئے دیٹھ ٹی سپون جائے گا 10 ڈے ٹی سپون میں پھائنس داریں تاکہ جو ٹی سپونگ سے جائے گا 12 ڈے ٹی سپون میں اس میں پھائنس داریں تاکہ جو ٹی سپون گل کریں جوہاں پانی کھلے ہیں تمام ٹھیکی سوفٹ ہو گئی اب ہمیں پایی ڈالیں گے پانی جو ہے پانی موووالا ہے جس میں چنے بایل کیے تھے چنوں کا سٹارٹ ہمیں میں بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو اب ہمیں دیتے ہیں پانی کو اچھے سے بوائل آگے آپ بھی اس میں چاہوڑ ڈال دیں گے اس میں لائے رکھوڑ دیں گے اب اس کو میں ڈھک دوں گی اب ہم اس میں نمک چیک کر لیں نمک بلکل پرفیکٹ ہے اب میں اس کو ڈھک دوں گی اس کا پانی خوشک ہونے تک پانی خوشک ہو گیا ہے ہماری چاہوڑوں کا اب میں اس میں دو کٹی ہوئی ہری مرشے ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور یہ بہت زیادہ کھانے میں بہت اچھا فلیور آئے گا اب میں اس کو دم پر رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے بہت اچھا فلیور آئے گا اب میں اس میں ہاف نیبو ہے وہ سکیز کر دوں گی اس سے جو چاوال ہے وہ بلکل بھی آپس میں نہیں چپ کریں گے بلکہ کھلے کھلے سے چھاوڑ پکیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے تقریباً دس منٹ ہوگی ہے اب چیک کر لیتے ہیں اس میں لازمان ہے ماشاءاللہ چاوال ہمارے بلکل تیار ہوگی ہے اور آپ نے دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاوال ہیں لگ لگ سے دانیں سوار ہیں اب میں اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں وہ جو میں نے ہری مرچے ڈالنے تھے اسے کیا خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ بھوک کو دبالا کر دے والی خوشبو آ رہی ہے بھوک کو دبالا کر دے والی خوشبو آ رہی ہے تو دوستو دیکھیں میں نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی ضرور پسند آئے گی پلیز اس کو ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس سے مجھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی